السلام علیکم پیارے ناظرین کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان میں ایک نواب کی خوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشہول ہے بغیر کوئی آہٹ کی لڑکی چند ساتھ خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا جس سے لڑکی نے انکار کیا طالب علم نے غصہ منت و سماجت ہر عربہ آزبایا مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات یہی گزارنے دیا جائے اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹہر سکتی ہو کہ کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی ادھر نوجوان طالب علم ہر توڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر وہ سسکیاں لے کر ہٹاتا اب لڑکی رات بر یہ تماشاں دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے کاثر تھی خدا خدا کر کے صبح ہوئی لڑکا آزان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اب مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے لڑکی نے کہا ٹھیک مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے طالب علم نے جواب دیا کہ رات میں میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے حکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابرتی کہ اکیلی لڑکی سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں مگر جب دوزک کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا مگر جلدی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی پہ توڑی سے آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بسم کرے گی وقت گزردہ گیا نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ ٹکراتی رہی لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے براخر لڑکی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف مذکور ہے طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی نتیجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا اگر ہم پوری زندگی اللہ اور رسول کے طور و طرقوں پر زندگی گزاریں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دیں گے ناظرین اس قسم کے واقعات اسلامی تاریخ کے اوراک میں برے پڑے ہیں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں آزاروں ایسے واقعات ملتے ہیں مگر افسوس کہ آج کے مسلمان نوجوان کس قسم خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے کوئی تخلیقی ذہن پیدا نہیں ہوتا تخلیقی لوگ پیدا نہیں ہوتے جن کے بنا پر حمل کے پاکستان یا پھر اسلام کے حالت کو تبدیل کر سکیں ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پھر ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ اسی طرح اچھے واقعات اور اچھی کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں